نمشہ دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ دس مارچ دوہزار تئیس کے ڈیلی نیوز پیپر انیلیسس اور ایڈیٹوریل انیلیسس میں آپ کا سواگت ہے کون کون سی امپورٹنٹ نیوز ہے تو بھئی یہ ڈیجیٹل انڈیا ایکٹ دوہزار تئیس میں لانے کی بات کر رہی ہے سرکار تو سیف ہوربر کلاوز رہے گا کی نہیں رہے گا اس کو کس پرکار سے ریکنسیڈر کیا جائے گا کیا کیا چیلنجز ہیں آج کے موڈرن ایرہ میں بھارہ سرکار کے پاس سامنے جس کے تھوہ یہ سوشل میڈیا انٹر میڈیز کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں تو ان سب چیزوں کے بارے میں آپ پہ بات کریں گے کافی اچھا آرٹیکل اور کافی اچھے پوائنٹس ہیں پھر بھائی پریونشن آف اٹروسٹیز اگینس شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائپس اگر اوور آل اس پرٹیکلر ایکٹ کے اندر کانون کے اندر کاسٹ بیسٹ ڈسکرمنیشن کو لے کے الزام لگائے جاتا ہے کوٹ کیس چلتا ہے تو اس کیس میں مالو کبھی کسی کی جہاز ہوگی دو لوگ آپس میں لڑ گئے تو آپس میں لڑائی میں کسے میں کاسٹ کے رسپیکٹ میں کوئی بات نکل گئی تو ایسے کیس میں یا پھر کاسٹ کے نام پہ اگر آپ کسی کو بھلا برا بولنے لوگو تو ایسے ایسٹی ایکٹ کے پروویزنس لاگون نہیں ہوں گے ایسا اوڈیسا ہائی کورٹ کی سنگل جج بینچ نے بولا اس پرٹیکلر ٹاپک کو ڈیٹیل میں ڈسکرس کریں گے کافی سنسٹیف ٹاپک ہے اور ایک ایمپورٹن ٹاپک بھی ہے تو اس کو ڈسکرس کریں گے آگے دیکھتے ہیں گریٹر ترپرا لینڈ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ترپرا مو تھا کے ہیٹ لیکن ترپرا کے سی ایم نے ڈیمانڈ ماننے سے منہ کر دیا کچھ دن پہلے امیش راجی ملے تھے اوورال ترپرا مو تھا کے اوفیشل سے ترپرا مو تھا نے ڈیمانڈ سامنے رکھی تھے امیش راجی نے بولا تھا کہ ایک سپیشل انٹر لوکیوٹر اپوائنٹ کریں گے ابھی کے لئے ترپرا سی ایم بول رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں گریٹر ترپرا لینڈ کی ڈیمانڈ تو ہم نہیں مان سکتے تب یہ کیا ہے گریٹر ترپرا لینڈ کیا پولٹک سے ترپرا کی تھوڑا سمجھنے کوشش کریں گے پھر بھائی پاور سیکٹر کی کول کی ڈیمانڈ جو کی گرمیوں میں آنے والی دیکھیں گرمی کی سمیے پہ ایک دم سے بجلی کا جو خپت ہے بڑھتی ہے ریزن میں ایسی وغیرہ زیادہ چلتے ہیں تو ایسے رسپیکٹ میں کول بیسٹ پاور کی ضرورت لگے گی ابھی کول بیسٹ پاور چاہیے تھرمل پاور پلانٹس کو اور تھرمل پاور پلانٹس کو یہ کولہ پہنچاتا ہے میکسیمم کا ریلویز تو ریلویز یہاں پہ تیاری کر رہا ہے اور بڑے سکیل پہ کولہ پہنچانے کی اس کے بارے میں آئیٹیکل اس کو دیکھیں گے پھر انڈین انسٹیٹوٹ آف سائنس کا یہ بولنا ہے کہ جو لائف سٹاک ہوتا ہے نا بھیڑ بکرییاں ہوتے ہیں اگر یہ بھیڑ بکرییاں ہیمالین ایکو سسٹم میں چرتی ہیں اور وائلڈ ہروی وور اگر ہیمالین ایکو سسٹم میں چرتے ہیں تو دونوں میں جب آپ کمپیرزن کروگے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جہاں پہ لائف سٹاک بھیڑ بکرییاں چر رہی ہیں یہاں پہ سوائل کی جو کیپیسٹی ہے کاربن کو سیکویسٹر کرنے کی کاربن کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھنے کی کاربن کا ریزروائر بن کے رہنے کی وہ کم ہو جاتی ہے جہاں پہ وائلڈ ہروی وور جیسے کی یاک جیسے کی آئی بیکس چرتے ہیں تو یاک آئی بیکس جن جگہوں پہ یہ جانور چرتے ہیں وہاں پہ سوائل کی کیپیبیلٹی ٹو سیکویسٹر کاربن زیادہ ہوتی ہے اور جہاں پہ لائف سٹاک چرتی ہیں وہاں پہ کم ہوتی ہے اس کا کیا سائنٹیفک بیسز ہے اسے سمجھنے کوشش کریں گے بہت اچھا انوارمنٹل آرٹیکل ہے اس کو دیکھیں گے پھر انڈیا پرازیل ساؤت افریقہ مل کے ڈیجٹل گورنرز کو پوری دنیا میں ریفارم کر سکتی ہیں اس سے ریلیٹڈ آرٹیکل ہے اس کے بارے میں بھی یہاں پہ بات کریں گے ایڈیٹورلز میں ہمارے پاس کیا کیا ہے تو جمبو آسائنمنٹس انسٹینیٹیو جمبو آسائنمنٹس تو یہاں پہ آرٹیکل کا جو آرثر ہے وہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں کبھی کبھی جو پیچائی ڈمز ہوتے ہیں جو ہاتھی ہوتے ہیں وہ ہیومن کے ساتھ ان کا کنفرنٹیشن ہو جاتا ہے یا پھر کہہ لیجے وہ جو فصلے ہیں ان کو نقصان پہنچانے رکھتے ہیں تو اس رسپیکٹ میں کئی بار جو راجعہ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے فوریسٹ ڈپارٹمنٹ کے افیشلز ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں ان پیچائی ڈمز ہاتھیوں کو پکڑنے کے لئے ان کو ٹرنکلائزر سے ٹرنکلائز کرتے ہیں ان کے اوپر ریڈیو کالر لگا دیتے ہیں ان کو کسی اور پرٹیکولر آپ کہلو ایلیفنٹ ریزر میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو اس میں جنرلیسٹ بھی ساتھ میں جاتے ہیں تو جنرلیسٹوں کے لئے جنبو اسائنمنٹ کتنے انسرٹین ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہاں پہ بات کی گئی پھر میڈیا ریٹس یہ جو ابھی بی بی سی کے اوپر ریڈ ہوئی تھی کس پرکار سے پریس فیڈم کو شاند کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں کچھ پوائنٹ سے دیکھ لیں گے انڈیا کے لوجسٹک سسٹم کو رن کرنے کا آئیڈیال طریقہ کیا ہے تو روڈ سے ٹرائفک ہٹا کے ریلوے تک پہنچانے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے روڈ میں پولیشن اور خرچہ ریل ٹرائفک سے دگنا ہوتا ہے تو اس کنٹیکسٹ میں انڈین لوجیکل سسٹم میں کیوں روڈ بیس ٹرائفک کو ریل پہ ٹرانسفر کرنے کی ضرورت اس کے بارے میں بات کی جاری پھر فری آف اپوزشن ناغلینڈ کی سرکار کی بارے میں بات کی جاری سٹوپنگ دہ بوٹس یوکے کا جو انٹی ایمیگریشن بیل آیا اس کے بارے میں بات کی جاری ہے تو کافی سارے آرٹیکلز ہیں آج ایڈیٹوریل میں بھی پانچ آرٹیٹلز ہیں اور نیوز بھی ایمپورٹن ہے سب بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے what other day دیکھ لیتے ہیں to be in the blues to be in the blues مطلب to be depressed آپ کے اندر ایک sadness ہے depression کی feeling ہونا اس کا مطلب ہوتے ہیں to be in the blues that is he got the blues I don't know the reason مطلب وہ بہت sad depressed ہے بات کیوں ہیں یہ مجھے نہیں پتا آگے بند اس پہلے ویڈیو پہ like button دوستو چینل کو اب تک share اور subscribe نہیں کیا کر لیجے instagram پہ follow کر لیجے آپ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں telegram group join کر لیجے ماں پہ lecture کی pdf اور notification دونوں آپ کو مل جائے گی تو instagram telegram پہ ضرور follow کر لیجے اور زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو share کر لیجے دوستو اس ویڈیو کی ریکمینڈیشن کو youtube کی algorithm میں بڑھانے کے لیے چلی آ جاتے ہیں پہلی news جیس پیبر 2 گورنمنٹ پاوزیز intervention center to reconsider safe harbor clause in یٹ رو یہ ہے راجیف چندر شکر صاحب یہ ہے minister of state for electronics and information technology ان کا دیکھے کیا کہنا ہے fundamental speech rights cannot be violated by any platform but there is certainly a case that can be made that weaponization of disinformation is not the same as free speech and that needs to be addressed دیکھیں پچھلے کئی مہینوں سے یٹ rules کے اندر بھارت سرکار ان social media intermediaries جیسے facebook youtube twitter کو بتا رہی ہے کہ بھائی دیکھیں آپ اپنی policies کے تحت کسی ایک individual کی fundamental right to speech کو دبا نہیں سکتے کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ social media users ہیں twitter message lick over all facebook post youtube video and and اور کئی بار یہ platforms un videos یا messages کو ہٹا دیتے تھے تو اس context میں 12 سرکار نے social media organization سے بولا کہ آپ من مطابق کوئی content نہیں ہٹا سکتے reason being اس content کو تمہارے organization پر لکھنے کا ادھکار ہے لوگوں کے پاس اور اس respect میں 3 grievance appellate committee بھی بنائی سرکار نے ابھی recently October 2022 میں شنشodhan کیا گیا information technology rules 2021 میں اس شنشوشن کی بولا گیا کہ یہ social media platform ہے وہ free speech کے rights کو respect کریں گے اور اسی لیے 3 grievance appellate committees یہاں پہ set up کی گئی ہیں تاکہ social media users دورہ جو content complaint اٹھائی تب سے ایک مارچ سے لے کے اب تک آج دس مارچ کو میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو لگ بک 17 اپیل فائل بھی ہو چکی یہاں پہ social media organization کے action کے against اب یہاں پہ actually میں article کس respect میں کی اندر کی سرکار نے فارملی یہاں پہ outline کیا ہے Digital India Act 2023 دیکھیں اب تک information technology کے field میں جو بھی نیم قانون تھے وہ information technology act 2000 میں تھے اب obvious ہی بات ہے 2000 کا سمیں اور آج 2030 کا سمیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے اس لئے آج کے بدلتے challenges کے لیے راجیف چندر شکر صاحب جو minister of state ہے جس میں سے ایک important key aspect ہے safe harbour تو کئی بار ہوتا تھا کہ بھائی دھرم کو لے کوئی بھڑکاؤ message ڈال دیا گیا کسی social media platform پر اس کے چلتے دنگے بھڑکنے لگے ریلیجیس polarization ہونے لگا ہندو ان social media intermedi سے جب سرکار نے پوچھا کہ تمہارے platform پر message کیسے آیا تو انہوں نے ہاتھ کھڑے ریجسٹر کر کے اپنے messages کو وہاں پر ڈال رہے تو بیسکلی یہ social media platforms کے آپ بول رہے ہیں کہ کسی اور نے اکاؤنٹ بنائے ہمارے پر اس نے کچھ information ڈالی اب اتنی زیادہ information upload ہو رہی ہے ہم ہر information کو فلیگ نہیں کر سکتے تو کوئی بھڑکاؤ اگر آپ کہ دھرم سے related کوئی غلط چیز ڈال دی جاتی ہے تو ہم اس کے لئے کیسے responsible ہوں گے تو یہ سب بول کے ان social media organization نے اپنی responsibility side کر دی اپنے ہاتھ کرے دی ہمیں نہیں پتا یہ تو کسی اور نہیں کی غلطی تو اس context میں دیکھا جائے تو safe harbor rules کو لے کافی ویواد رہا ہے پھر بھارہ سرکار لے information technology intermediary guidelines and digital media ethics rules 2021 جس میں کچھ حد تک safe harbor کو مانا گیا but at the same point of time social media interpreter boundaries پہ یہ responsibility بھی ڈالی گئی کہ آپ immediate basis پہ ان post کو ہٹا دو گے جس post کو ہٹانے کے لئے Kendri کی سرکار آپ کو بولتی تو بیسکل جو safe harbor والی guidelines ہیں اب اس basis بھڑکاؤ message یا ویڈیو ڈالی جاتی ہے social media پہ اور society میں instability لے کے آتی تو اس کے لئے کون responsible ہوگا اس بارے میں detail میں بات چیت کی جائے گی اس digital india act کے اندر اور الگ چیزوں کے لئے الگ پرکار کے نیم قانون الگ پرکار کے parameters میٹرز یہاں پہ device کی جائیں گے یہ بھی بولا جا رہا تو social media کی جو خود کی moderation policies ہیں لیکن یہ moderation policies constitutional protection for freedom of expression کے آڑے نہیں آئیں گے اور یہ جو fact میں یہاں آپ کے لئے read کیا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہو سکتا ہے کہ information کو free speech کے نام پر weaponize کیا جائے ٹھیک نا free speech کے نام پر انسان چیزیں upload کر رہا ہے اور اپلوڈ کرنے کے بعد اس کے basis پر society میں instability پھلا رہے مطلب وہ information کو weaponize کر رہے تو سرکار سارے مددوں پر سوچ رہی ہے کہ کتنی ماترہ میں allow کرنی چاہیے اور اس کے رسپیکٹ میں دیٹیل میں دیجٹل انڈیا ایک کے اندر بات ہوگی تو اٹیفیشل انٹیلیجنس دی فیک سائیبر کرائیم کامپیٹیشن امانگ internet platform data protection ان سب چیزوں کے بارے بات ہوگی ڈیجٹل انڈیا act کو کچھ اور bills آپ ساتھ مدد کریں گے جیسے ایک ڈیجٹل personal data protection bill 2022 سرکار نے لانچ کیا پھر آپ دیکھو national data governance policy سرکار لے سمجھ انڈیل penal code data protection کو لے جو amendment ہو رہے اور اس کے ساتھ دیجٹل انڈیا acts کے اندر جو rules formulate کیے جائیں گے سب ایک بہت important اور major role play کریں ہماری data privacy کو لے کے یہ جو نیا law نکل کے آرہا ہے وہ الگ الگ پرکار کے complex forms دکھا رہا user homes کے جیسے کی for example اگر آپ دیکھو تو IT Act کے amendment کے بعد کچھ specific crime سامنے ہے cat phishing ہو گیا doxing ho trawling ho fishing ho cat phishing کیا ہوتا cat phishing یہ ہوتا ہے جب کوئی fake online profile بنائے دوسروں کو trick کرنے کے لئے پیار کے نام پر ان کو فسا کے پیسہ نکال نکلے اس کو بولتو cat phishing doxing کیا ہوتا doxing مطلب آپ کسی دوسرے individual کی private information کو internet پر leak کر دو malicious intent کے ساتھ تو کئی بار overall لڑکے لڑکیا lovers ہوتے ہیں اور جو لڑکا ہوتا ہے وہ compromise photos لڑکی کی اس کو دھوکہ دیکھ کے online release کر دیتا ہے اس کو بولتو doxing malicious intent کے ساتھ یہ منہ ہے trolling insulting اور offensive message internet پر ڈال دینا کسی کو upset کرنے کے لئے جس سے دوسروں کا دھیان اس کو trouble ہو اس کو بولتو trolling troll کرنا troll آپ کہہ سکتے ہو کہ سب least interference والا mechanism ہے اور پھر ایک phishing phishing ایک پرکار کی social engineering ہے جہاں پہ overall جو attackers ہیں وہ لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں ان کی sensitive information کو reveal کر دیتے ہیں by installing malware such as ransomware تو یہ سب بات ہیں overall یہاں پہ بتائی گئے پھر سرکار کری ایک نیا پرکار کا adjudicatory mechanism یہاں پہ device کیا جائے criminal criminal اور civil offences کے لئے جو online commit کی جاتے companies act 2002 میں بھی شاید اس چیز کے لئے کچھ amendments کی جائیں گے سرکار digital india act 2023 کو لانے سے پہلے multiple consultation کرے گی public اور industry stakeholders کے ساتھ تاکی اس particular act کے principles کو device کیا جا سکے وغیرہ وغیرہ دینا اس کی caste کے نام سے یا پھر مان لیجئے کہ کسی دو لوگوں کے بیچ میں جھڑپ ہو گئے لڑائی ہو گئی اور اس لڑائی میں overall آپ کے موہ سے نکل جاتا ہے caste کے رسپیکٹ میں سامنے والے کو کچھ گالی دینا یا کچھ الٹا سیدھی بات کرنا تو جو ایسے cases میں overall آپ offense کو establish نہیں کر سکتے under prevention of atrocities SCST Act مطلب prevention of atrocities SCST Act کے اندر یہ ضروری ہے کہ جو انسان caste کے نام پر دوسرے کو کچھ الٹا سیدھا بول رہا ہے اس کا ایک malicious intent ہونا چاہیے victim کو humiliate کرنے کا جب تک یہ نہیں approve ہو پاتا تب تک prevention of atrocities SCST Act invoke نہیں ہوگا ایسا بولا ہے single judge bench justice rk of the odissa high court ایک march کو انہوں نے اس کے respect میں order pass کیا اور SCST Act کے اندر جو proceeds ان کو quest کر دیا اس respect میں اگر آپ دیکھو دوستو تو ہوا کیا ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ complainant ہے جس نے شکایت کی اب ہوا کیا تھا کہ دیکھیں ایک individual کی دوسرے individual سے لڑائی ہو رہی ہے آس پاس سے لوگ نکلے تو جو victim ہے اس کی مدد کرنے کوشش کی وغیرہ فائل ہو جاتے کی پہنچتا ہے کوٹ میں تو کوٹ کے جات صاحب یہ بولتے ہیں کہ لڑائی میں کاسٹ کے نام پہ کچھ بول دینا اور actually میں intent نہ ہو نا کاسٹ کے نام پہ humiliate کرنے کا یہ الگ چیز ہیں تو اگر آپ لڑائی جھگڑے میں کاسٹ نام مطلب صرف آپ اس کے basis پہ آپ کسٹ کیا جارہ بار بار کاسٹ بول که یہ جب تک پروب نہیں ہوگا تب تک آپ پروینشن آف ایٹروسیٹیز ایکٹ کے اندر کسی کے اوپر لیگل پروسیڈنگ شروع نہیں کر سکتے اڑی ساہی کورٹ کی سنگل جج بنچ نے یہ ڈیسیزن یہاں پہ دیا ہے اور اس پرٹیکولر ڈیسیزن کو دیتے وقت جسٹس پٹنایک صاحب نے سپریم کورٹ کے ہیتیش ورمہ ورسس سٹیٹ آف اترا خند کے کیس کو بھی کورٹ کیا ہے اور اس پرٹیکولر سپریم کورٹ کے کیس میں ہیتیش ورمہ ورسس سٹیٹ آف اترا خند میں سپریم کورٹ نے ساف ساف بولا تھا کہ اگر relevant section of the SCST Act کے اندر charges لے کے آنے ہیں تو caste کے basis پہ اگر کوئی کچھ بول رہا تو اس کا intent ہو چاہیے humiliate کرنے کا تب ہی وہ charges یہاں پہ testify ہوں گے نہیں تو نہیں ہو گے SCST Act 1989 کی بات کی جائے اس کو بولا جاتا ہے پوری طریقے سی شیڈیول ٹرائب Prevention of Attrocities Act 1989 اس کو SCST Act چھوٹے میں بولتے ہیں اس میں کیا بولا جا رہا ہے کہ marginalised communities کو discrimination اور atrocities سے بچانے کے لئے اس کو enact کیا گیا گیا تو بہت سے offences list کیے گئے ہیں criminal offences بھی یہاں پہ ہیں اگر آپ SCST community کے کسی بھی particular member کی self respect اور esteem کے against بولوگے یا فور ان کو deny کرتے ہو any economic democratic یا social right ان کے خلاف discrimination کرتے ہو ان کو exploit کرتے ہو ان کو abuse کرتے ہو تو بھائی آپ legally liable ہوگے section 18 of the SCST Act کے اندر anticipatory bail کا provision بھی offenders کو available نہیں ہے مطلب آپ پہلے bail بیل پلائی in court of law میں یہ prove کرنا ضروری ہے کہ caste slur کو humiliation کے respect میں کے intent میں بولا گیا تھا تب جا کے SCST Act کے provisions لگ ہو گئے next news جیس پہ بہتری انٹرنہ سیکیورٹی ترپرہ کے CM نے موتھا ترپرہ موتھا کی جو demand ہے greater ترپرہ land کی اس کو ریجیٹ کر دیا ترپرہ ترپرہ موتھا جو demand گیتر ترپرہ لینڈ کی اس کو ریجیٹ کر دیا دیکھئے indigenious versus non indigenious tribal versus non tribal کا جو ویواد ترپرہ کے اندر وہ بہت بڑھا ہے دیکھئے آزادی سے پہلے میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ 1941 کے census کی اس سمیں پہ ترپرہ کے اندر tribal اور non tribal کا proportion تھا 50 to 52 برابر تھے پھر آیا 1951 کا census اور اس میں tribal population بچی 37% وہ باقی سب تھے آپ کے overall کون non tribal کیوں چونکہ 1947 میں ہم دیش کا ویباجن ہو گیا تھا پاکستان من گیا تھا تو اس سمیں ہمارا independent sovereign علاقہ دو تو اسی respect میں اگر آپ دیکھو تو ترپورہ کے اندر greater ترپورہ land بنانے کی بات کی اب پہلے تو demand یہ تھی ترپورہ tribal area autonomous district council اس کے اندر جو علاقہ آتا ہے وہ آئے گا greater council کے علاوہ 36 اور villages کا علاقہ ان 36 villages میں tribal population 20 سے 36 پرسنٹ کی بیچ میں تو یہ علاقہ بھی greater trippera land کے اندر آنا چاہیے ہوگا کیا greater trippera land بنا کے تو rights of indigenous community کو protect کیا جائے جیسے trippera tribal area autonomous district council کو بہت زیادہ independence دی جاتی نا تو اپنے آپ میں ایک بڑی sovereignty مل جائے گی tribal کو اس پرٹیکل راکے میں ایسا یہاں پہ بولا جا رہا ہے پہلی بار greater trippera land 2009 میں رکھی گئی تھی by indigenous people front of trippula یہ سب چیز یہاں پہ بتائی جاری ہیں اس رسپیکٹ میں recently trippera موٹھا پارٹی بنی اور اس trippera موٹھا پارٹی کے چیف پردیوت بکرم مانکی دی برما یہ ٹھیک ٹھیک سیٹے بھی جیت گئے تیرہ پارٹی مل اس پرٹیکل پارٹی سے اور یہ پارٹی ریسنٹلی امیش جی کے ساتھ نیگوشیر بھی چیف منسٹر حیمان بی سورما بھی تھے بی جی پی جی پی نڈا بھی تھے انہوں نے بولا کہ ہمیں ہمارا الگ greater trippera land دو ہمیش شاہی نے بولا کہ ٹھیک ایک interlocator یہاں پر ریلوے گیر سب to meet power sector summer coal demand بھائی یہ دیکھئے گرمیاں آ رہی ہیں اور ministry of railways privatize کر رہی transportation of coal کو دیکھئے جب تک thermal power plants کے اندر کوئلہ نہیں پہنچے گا تب تک بجلی بھائیا کوئلے والی بن نہیں سکتی تو اس respect میں اگر آپ دیکھو تو railways کا role یہاں پہ بہت important جاتا ہے اس particular financial year میں پچھلے سال کے comparison میں 12% جیدہ کوئل مووو کر چکی ہیں ٹھیک نا بھائی اور net 10 km کی بات کی جائے تو کتنا 10 km کوئلے ٹرانسپورٹ کیا گیا تو پچھلے سال کے پیرڈ کے respect میں 24.5% جیدہ transfer کیا گیا ہے تو اگر اپریل 2022 سے فروری 2023 کا ڈاٹا دیکھو تو اس سال 408 ریکس کوئلے کے پرطی دن transport کیے گئے پچھلے سال یہ نمبر تھا 344 ریکس پر دے تو پرطی دن 64 ریکس جیدہ 222 میں نمبر تھا 399 ریکس تو کہیں ریکس کا کنزمشن یہاں بڑھتا ہو نظر آرہا ہے اور اس کے لئے اگر آپ دیکھو تو جو کوئل کیر ویگن سو بڑھائے گئے 7692 box NHL ویگن اور 1052 بی او بی آرن ویگن یہاں پر انڈکٹ کیے گئے اپریل 2022 سے چنور راج 2023 کے ٹائم پیرڈ میں اور 32,005 34 box NHL اور 2450 بی آرن ویگن کے انڈینٹ سپنڈنگ ہیں مطلب ان کے انڈینٹ ریس کیے جا رہے ہیں فائنلی جب کونٹرائٹ کیا جائے گا تو اتنے ویگن اور انڈکٹ کیا جائیں گے ریلویز میں بی ایکس NHL ویگن یہ open گندولہ کار ہوتی جس کے اندر بلک کموڈیٹی جالتے جیسے کوئلہ ہوگیا آئرن اور جو بی آرن ویگن ہوتے ان کو سپیسیفکلی ڈیولپ کیا گیا بلک کونٹیٹیز کو کولریز تک پہنچانے کے لئے جو آپ کی کول پروڈیسنگ مائنز ہوتی وہاں سے وہ ہوتے ہیں بی او بی آرن اور لانگ ڈسٹنس کے لئے کیا ہیں بی او ایک این ایچ اگر آپ دیکھو تو آگے آنے والے کچھ سالوں میں انڈیا میں پاور کی ڈیمانڈ بڑھنے والی تو سرکار یہاں پہ ایک انرجی کوریڈور بنانے کی بات کر رہی جس میں ایک لاک کرون سو پروژیکس میں انویس کی جائیں اس ریلویز نے ایک ہزار اٹھار فریٹ لوکوموٹی اور ایڈ کی ہیں اپنی فلیٹ میں بائی فروری دو ہزار تیس اور یہ آگے بڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے ساڑھے چار ہزار کلومیٹر کے نئے ریلوی ٹریک کمیشن کیے جائیں گے دو ہزار بائیس تیس میں اور زیادہ تر یہاں پہ کوئل کیرئنگ روٹس میں لگائے جا رہے ہیں تاکہ کوئل کیرئنگ ریک جو ہمارے دیش کی وہ بڑھ سکے نیکس نیوز جیس بیبار 3 سائنس انٹی بائیوٹی ڈرگ کٹ کٹ کاربن جو کاربن اور جب وائیڈ ہروی وور گریز کرتے ہیں تب جو کاربن سٹوری سی سویل کی وہ زیادہ ہوتی یہ پتہ چلا ہے جب study کنڈٹ کی گئی ان دس پیتی ریجن آف ہمالی اور اس کو پبلش کیا گیا گیا جو انٹی بائیوٹی استعمال کیا جاتا ہے یہ انٹی بائیوٹی کیسے نہ کیسے کر کے سویل نے پہنچ جاتا کیسے تو جب overall یہ live stock excrete کریں گے جب مر جائیں گے تو ان کا decompost product تو اس سے ہوگا کیا یہ انٹی بائیوٹکس سویل کے microbial کوشش کریں گی تو inter global connectivity اس scale کی نہیں آ پائے جس سے ایک development ہو پائے آج کی date میں data کے field میں geopolitical tensions بہت کے تھو اسی پرکار سے سیٹلائٹ سے انٹی سیٹلائٹ آپ کے لوگ rocket فائر کر کے سیٹلائٹ گرائی جا سکتی سیمی کنڈکٹر کے production کو لے خاص کر US اور چینہ کے بیچ میں 2023 میں آپ دیکھو تو دیجٹل geopolitical tension United States اور چینہ کی بہت نہیں ابھی آپ دیکھو چینہ Interplay Between Interdependence and Sovereignty Infrastructure Geopolitics and Data Flow Emerging Geopolitics تو full sovereignty کو achieve کرنا یہاں پہ مشکل ہے دیجٹل ورڈ میں چونکہ internet کامی اس پرکار سے کرتا ہے کہ دنیا پھر سے جڑا ہو ہے اور آج کی date میں جو internet کمپنی یا جیسے YouTube ہو گئی Google ہو گئی Twitter synchronization کی ضرور ہوتے آج کی date میں دنیا میں 500 سے زیادہ سمبرین cables ہیں 1.3 million kilometer سے زیادہ راستہ ہیتائے کرتی ہیں اب کل کی date میں کسی دیش کی سمبرین نے اپنے strategic interest کے لئے سمبرین cables کو تو اپنے اپنے ایک الگی بوال پھیل جائے سیٹلائیٹ کے فرنٹ میں بھی سیٹلائیٹ کولیزن سیبر ریبیلین سیکیورٹی سپیس سر ویس سپیس ڈیبری ایک سپیس ریس بہت سی میجر اشیو اٹھ جن کو سٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت جس لئے انٹرنیشن کولیبوریشن کی ضرورت وہ ہونی پا رہے سمی کنڈکٹر جس انٹیگریشن کے ساتھ بیلنس کرنے کوشش کرتی بہت ساری کنٹریز چاہتی کہ ان کا data ان کی ڈیشن مانڈری جس انڈیا کے اندر آپ دیکھو تو بھارت سرکار چاہ رہی ہے کہ انڈیا کے اندر user preferences کنزیومر سپینڈنگ کون سے فیلڈ میں ہو رہی ہے تو اسی رسپیکٹ میں دنیا بھر کنٹریز چاہتی ان کی کنٹری میں لیکن یہ لانگر ٹرم میں possible نہیں ہے جوکہ انٹرنیٹ کے چلتے گلوبل انٹر لنکیج بہت زیادہ اور اگر آپ اس انٹر لنکیج کو چھیڑھوگے تو نقصان آپ بھی ہوگا پس یہ بات یہاں 2023 کی جب انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ نے ایک سروے ایکشن کیا بیٹش بروڈ کاسٹنگ کورپریشن کے آفیسز پہ نئی دلی اور مومبئی میں اور بعد میں تین دن کے بات ایک پریس ریلیز کی گئی یہاں پہ سنٹر بورڈ آف ڈائریک ٹیکس کے دورہ یہ بولا بی بی سی نئے ٹرانسفر پریسنگ میکنیزم کے اندر ریمی ٹیکس کا ایویزن کیا اور بہت سی ڈسکرپنسی پائی گئی ہیں بی بی سی کی اکاؤنٹ میں تو اس پرٹیکولر ایوینٹ کو بہت سارے پریس آرگرنیز کیا پریس کلاب آف انڈیا نے ایڈیٹر دوہزار تیس کو ایک سیکرٹ آرڈر آتا ہے میٹی کا اور سیکرٹ آرڈر کے تھو یہ پرٹیکولر سیریز بہن کر دی جاتی ہے اس کے بعد اس سروے ایکشن میں آپ اس پرکار کی چیزیں نہیں کرتے فون موبائل کمپیوٹر وغیر زبط نہیں کر سکتے بٹ زبط کیے گئے اب CBDT کے اوفیشل کے اوپر کون ایکشن لے ایکشن لینے والی سرکار یا تو کوٹ یہاں پہ آکے ایکشن لے CBDT کا پریس ریلیز یہ بھی بولتا ہے کہ جب یہ ریڈ نہیں تھی when it was just a survey action تو survey action میں آپ نے موبائل کیسے جبت کیا document کیسے جبت کیا آپ نے جنرلسٹوں کے phone computer laptop کیسے جبت کی لیکن 12 سرکار کا بولنا ہے کہ ہم نے جبت کی اسی سے تو ہم کو یہاں پر proof ملا کہ یہ اس نے دس اگست دو ہزار بائیس ڈیٹڈ پارلیمنٹری رسپونس سے یہ بولا کہ پولیس لاؤ اینڈ آرڈر سٹیٹ گورنمنٹ کے اندر آتا ہے تو کتنے موبائل فون وغیرہ ضبط ہوئے ہیں کتنے ڈیجیٹل ڈیوائزز ضبط ہوئے ہیں اس کی اگر کوئی انفرمیشن ہے تو وہ راج جی کی سرکار کے پولیس کے پاس ہوگی لیکن اوور آل یہاں پہ جو راج جی کی سرکاری ایجنسیز ہیں نائے ہو گئی سی بھی ڈیٹی ہو گئی یہ بھی سرچ کر رہی ہیں یہ بھی سیزر کر رہی ہیں یہ بھی گوڈز کو اوور آل یہاں پہ سیز کر رہی ہیں تو ایسی کنڈیشن میں جو ایگزیکیوٹیوٹیو کا انٹینٹ ہے وہ انٹینٹ یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہا اور یہ انٹینٹ کہیں نہ کہیں جنرلسٹ کو اور میڈیا پرسنس کو انٹیمیڈیٹ کر رہا ہے کوڈ آف کرمینل پروسیجر نائنٹین سیونٹی تھری جو کہ پروسیجرل لاؤ ہے گوڈن کرنے کے لئے کرمینل کیسز کو اس کو پروپر طریقے سے انڈیا میں فالو نہیں کیا جا رہا ہے اور اگر اتھارٹیز گلتی کر رہی ہیں تو وہ گلتی پرو سرکار ہے تو سرکار ان کے خلاف ایکشن میں نہیں لگی تو یہاں پہ ایکشن کون لے سکتا ہے ایک کیول کورٹ لے سکتی ہے اور کورٹ میں فائل موگ ہونے میں یا پھر ڈیسی نائنے میں کافی سمجھ لگ جاتا ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے کرنا یہ چاہیے کہ overall جو بھی سپریم کورٹ کے ججمنٹ صحیح intent سے دیئے گے ان کو فالو کرنا ہے جیسے کی fundamental right to privacy کے رسپیکٹ میں سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے कی ایس پوٹو سوامی ورزن یونین آف انڈیا 2017 اس کو پروپر طریقے سے اپلائی کرو پھر ڈی کے باسو کی جو گائیڈ لائن سے ڈیجٹل انڈیا کو لے کے ان کو پروپر طریقے صاحب اپلائی کرو ٹھیک ہے اگر کوئی فون وغیرہ ضبط کرتا ہے یا کسی particular raid میں کوئی legal activity کرتا ہے تو اس legal activity کو کرنے کا proper procedure proper premise ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو جس میں اس چیز کو غلط طریقے سے کیا ہے اس کے کلاف action ہونا چاہیے پھر یہاں کے case میں action ہو نہیں دائے چونکہ actions کو بہت اتتک political بتایا جا رہا ہے تو یہ سب باتیں اور یہاں پر بولی جا رہی ہے پھر next the ideal track to run india's logistic system افاق حسین صاحب ہیں یہاں پہ اور نکیتہ سنگلہ جی ہیں کیا بول رہی اس کو دیکھتے ہیں union budget 2023 نے بی ایم گتی شکتی national master plan to states کے allocation کو 5000 کرون سے بڑھا کے 10,000 کر دیا 2.4 لاک کرون indian railways کے لئے یہاں پہ announce کیے گئے ہیں تو جب بی ایم گتی شکتی national master plan ہے this is a transformative approach for economic growth and sustainable development dependent on the engines of road railways airport sports mass transport waterways and logistic infrastructure آگے بات کیجائے تو railways بھی efficient اور economic mode offer کرتا ہے logistic movement کے لئے india کے اندر اس کا خود کا pan india network ہے یہ coordinated and integrated logistic system کو enable کرتا ہے پھر اگر آپ دیکھو تو railways کا share ہے freight movement میں اس کو بڑھانے کا target ہے from 27% to 45% اور freight movement کو 1.2 billion tons سے 3.3 billion tons تک لے جانے کا target ہے by 2030 یہ PM گتی شکتی scheme ہے یہ proper platform provide کرتی ہے infrastructure challenges کو address کرنے کا جس نے overall movement of freight by rail کو hamper کیا ہے اگر آپ دیکھو یہاں تو freight movement کی بات کرو تو freight movement road transport کی طرف 65% freight movement road سے ہوتا ہے اور اس سے road پہ burden بڑھا ہے ایک road یں ٹوٹتی ہیں تو سمیہ سمیہ پہ منٹنس کرنا congestion بڑھ جاتا ہے road پہ traffic لگنے لگتا pollution بڑھ جاتا اکثر کار آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے container جب روڈ میں پھل جاتے traffic لمبا لگ جاتا پولیشن بڑھتا ہے اور logistic cost بڑھتی تو better یہ نہیں رہے گا کہ ہم road کو ہٹا کے جو بڑے containers ہیں اور logistic sector ہے اس کا moment railways کے ثرور کریں اس کے respect میں دیکھ اور کیا بولا جارہ اگر cost کو compare کرو تو road sector سے transportation کی cost rail sector سے transportation کی cost کے دگنا ہے اگر آپ دیکھو تو جو convenience ہے road transport کا it has taken precedence over cost تو بھلے ہی road سے سامان بھیجنے میں خرچہ زیادہ لگتا لگتا لگن پھر بھی لوگ road سے سامان زیادہ بھیجتے چونکہ railway sector میں اس level کا infrastructure ڈیولپ ہوئی نہیں ہے اب آپ سوچو دوستو آج کی date میں کسی مال گاڑی پہ جا کے اگر 20 foot یا 40 feet کا container load کرنا ہے تو آپ کر پاؤ گے نہیں بہت مشکل ہو جائے گا کون اٹھا کے رکھے گا اس container کو railway کے rack پہ تو انسان کیا کرتا ہے کہ سڑک راستے container بھیج دیتا سامان جلدی سے مارکیٹ پہنچے گا تو بکے گا یا پھر ایکسپورٹ ہوگا تو اس سے کچھ پیسہ آئے گا اگر ہم railway کے بھروسے بیٹھے رہے کہ سامان وہی پڑھا جائے دس دن تک مطلب کیا ہے دو آزار بیس اکیس میں ٹوٹل جو فریٹ مومنٹ ہوا ایک بند دو بلین ٹنز کار 44% کول کے تھو ہو ہے باقی 13% پاور آئرن اور 10% سیمنٹ 5% food range 4% fertilizer iron steel 4% فریٹ مومنٹ میں 44% کول مومنٹ اس کے بعد آئرن اور 13% پھر سیمنٹ مومنٹ 10% تو یہ جو non bulk commodities ہیں وہ rail فریٹ میں کم شیئر رکھتی ہیں ٹھیک نا لیکن یہ جو بڑا فریٹ مومنٹ بھی ہے جیسے کول ہو گیا سیمنٹ ہو ریل کے تھو ہی جاتا ہے بٹ اس کنٹیکسٹ میں ریل کی مومنٹ کو بڑھانا ایمپورٹن جاتا ہے تو جو بل کموڈیٹی ہوتی ہیں وہی ریل کا کار گھر لیتی ہیں جو نون بل کموڈیٹی ہوتی روڈ کے تھو ٹرانسپورٹ کر دی جاتی جبکہ ضرورت یہ کہ نون بل کموڈیٹی بھی ریل کے ٹرانسپورٹ ہوں اگر آپ دیکھو تو جو ٹوانٹی فٹ ایکویلنٹ یونٹ کا کنٹینر ہوتا ہے اس کا ٹرافک دوہزار آٹھ میں سیون پوائنٹ سکس ملین تھا جو کہ دوہزار بیس میں پہنچ گیا سکسٹین پوائنٹ ٹو ملین ٹی مطلب ایک کرون 62 لاکھ ٹونٹی فٹ کی کنٹینر کا کارگو ٹرانسپور کیا گیا دوہزار بیس میں تو اب اس لیول کے کارگو کو ٹرانسپور کرنے کے لئے ایڈوانس ریل انفرس ٹریکچر میں ہیولی انویسٹ کرنے کی ضرور تھے چائنا کی بات کی جائے چائنا سپیشل ٹرینس کا استعمال کرتا ہے کنٹینر کو کی کرنے کے لئے بڑے بڑے پورٹ سے ان لین تک کنٹینر پہنچ جا سکے اس کے لئے دیڈی ریل لائنس ڈال رکھ ہیں تو بیسکلی ایک ریل لائن میں نیچے کنٹینر رکھا اس کے اوپر کنٹینر رکھا اتنے بڑے سکیل پہ پورٹ سے انٹینر میں اور انٹینر سے پورٹ میں پہنچ آئے جاتے ہیں کنٹینر چائنہ کے اندر تو اس سے جو مومنٹ ہوتی کارگو کی وہ کافی تیز ہوتی انڈیان ریل ویز بھی کچھ اس پرکار کی چیزوں کرنے کوشش کر رہے ہیں اپنے انفرسٹرکچر کو پی ایم گتی شکتی ماسٹر پلان کی اپنیوز کرنے کوشش کر رہے ہیں اس پرکار کے پروجیکٹس کو کنٹینیوس لی مونیٹر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ریل فریٹ مومنٹ کو بڑھائے جا سکے لیکن ابھی بھی ریل فریٹ مومنٹ انڈیا کے اندر چائنہ کے آز پاس اس کی کنیکٹیوٹی انٹرنل فیکٹری سے جہاں پہ لوڈ ہو رہا ہے کنٹینر ریل کے اوپر وہاں تک کنٹینر پہنچانا پراؤپر روڈ بنی ہونی چاہیے ٹھیک تو یہ سب چیزیں بہت حد تک میٹر کرتی ہیں مینٹیننس آف گوڈ شیٹ و ویر ہاؤز اپنے آگے آنے والے سمیہ میں ڈیڈیکیٹیڈ فریڈ کوریڈور آ رہے ہیں انڈیا کے ویسٹر اور ایسٹر کوریڈور میں ملٹی موڈل لوجیسٹک پارک بن رہے ہیں چونکہ کئی نا کئی 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 کنسٹینٹ کو اوپر کم کریں گے ٹائیمن ٹرینز کی ایمپروو ہوگی لوجیسٹک سٹرینز کتھر ایمپروو ہوگا اچھی بات ہے تو بیسکلی انڈین ریلویز انفرسٹرکٹر ایمپروو کر رہا ہے ایڈیکیٹ پالسی ٹولز پرائیویٹ پارسٹ ایمپروو 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 اگر آپ دیکھو تو ریلویز کے اندر ایک سپیشل انٹیٹی بنائی جانی چاہیے انٹر موڈل لوجیسٹک کو ٹیکل کرنے کے لئے جو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے ریلویز دور فیس کی جانے ویلے فرسٹ اور لائش مال ایش کو کلیر کرے گی کسٹمر کے لئے کارگو مومنٹ کو سٹریم لائن کرنے کے لئے پیمنٹ ٹرانزیکشن کو آور آل سموذن کرنے کے لئے ہر پیسنجر ٹرین میں دو کارگو ویبن ہوتے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک کارگو ویبن میں کھالی ہوتا ہے تو ایک ایک اوبر موڈل بکنگ سسٹم یہاں پر چالو کیا جا سکتا تاکہ یہ ایک جنرلسٹ اپنی آپ بیتی بتا رہا ہے ان کا یہ بتانا ہے کہ کئی بار جنرلسٹ پورا پورا دن فیلڈ میں بتاتے اور شام کو بینہ کسی نیوز کو لئے واپس آجاتے اور کئی بار تو ہفتوں وہ فیلڈ میں بتاتے ہیں اور بینہ کسی نیوز کو واپس لئے جاتے جو ویلیجز بورڈر کر رہے تھے فوریسٹ کو وہاں پہ آکے ہیومن کیجولیٹی کی ایک ہاتھی نے کراپس بغیرہ کو ڈیمیج کر دیا تو ان وائل ہاتھیوں کو پکڑنے کے لئے فوریسٹ دیپارٹمنٹ کے لوگ پہنچے اور یہاں دھپردیش میں تامین لادو میں اکثر ہوتا رہتا ساؤت ان سٹیٹ میں تو ان ہاتھیوں کو ٹرین کل کرنا ہوتا ہے ان کو کی کرنا پڑتا ہے ٹریٹمنٹ کے لئے ان کے اوپر بہو بلی تو فیلو جنرلس کے ساتھ کوئیم بٹور سے میٹو پلائیم گئے نیل گیڑی فوٹ ہیلز میں ایک ہفتے تک ٹریول کرتے رہے لیکن اس اینیمل کے بارے پتہ نہیں چلا بعد میں آپریشن کو کال آف کر دیا گیا پھر سے اس ہاتھی نے اتپات مچانا شروع کر دیا اسی برکار سے اور بھی بہت سے آپریشن شروع کر دیا تو اس کو پکڑنے کے لئے گئے تو تین دن تک گھومتے رہے تین دن تک گھومنے کے بعد اوور جا کے یہ ہاتھی ملا چونکہ ہاتھی کی مومنٹس بہت انپریڈکٹیبل ہوتی ہیں وہ کہاں سے جائیں گے کیسے جائیں گے اس کو پتہ کر پانا بہت مشکل ہوتا تو فورس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ جنرلیسٹ گھومتے رہتے ہیں ہاتھیوں کے لئے کئی بار دو بند بھی جاتے ہیں تین دن بھی جاتے ہیں ہفتہ پر بھی جاتے ہیں آپرشن کال آف ہو جاتا ہے اور کچھ بھی یوسفل وہاں پر نہیں ملتا ہے تو اس کنٹیکسٹ میں بتانے کوشش کر رہے جمبو آسائن میٹس میں انسرٹینٹ ہوتی جب بھی ہاتھیوں کو پیچ دمز کو دھوننے کی بات ہوتی ہے تو یہ بات شیورٹی نہیں ہوتی کہ کوئی نیوز آرٹیکل بنی جائے یہ باتیں یہاں پر بتائی جاری پھر نیکسٹ دوستو یہ ہے کہ ناغ لینڈ کے اندر سب لوگ رولنگ کوئی اپوزشن کوئی ہی نہیں نور سیسٹ کے سٹیٹ میں امومن یہ تیننسی ہوتی کہ وہ کی سرکار سے بنا چلتے ہیں تو NDPP اور BJP نے 40 بھی سیٹ انڈرسٹین سے الیکشن لڑے اور 37 سیٹ یں جیتنی اوورال جو باقی پارٹیز نے سیٹے جیتی ہیں وہ بھی کہیں نہ کہ NDP BJP کے کوئی سائن کر چکے تو اس سمیہ پہ ناغالینڈ کی سٹیٹ لیجسلیٹیو اسیمبلی کوئی بھی اپوزشن نہیں ہے تو جو بھی لیجسلیچر یہاں پہ کرے گا اس کو ناغالینڈ کی سٹیٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی یہاں پہ ملے اس میں کچھ حصہ ان کو ملے کوئی اپوزشن میں رہے اس کو چیف من چکے ہیں بی جی پی کے پانچ کاؤنسل اور منسٹر ہیں ان کی کی کیابنٹ میں اگر آپ دیکھو تو جو فارمر چیف منسٹر ٹی آر زیلنگ جو پہلی بار ایک وومن منسٹر اپوائنٹ ہوئی ناغالینڈ کی کیابنٹ میں تو کچھ اچھی بات ضرور ہیں یہ ہے کہ سرکار کے رول پہ کوئی انگلی اٹھانا بھی ہونا چاہیے سرکار کو کوئی نہ اکاؤنٹیبل کرنے بھی ہونا چاہیے کتے لمبے سمیہ سے کتنا ناغالینڈ میں دیکھنے کو مولا ہے تو اس کنٹیکسٹ میں اگر ساری پولٹیکل پارٹی رولنگ کوالیشن میں بیٹھ جائیں گی تو رولنگ کوالیشن کو رولنگ سرکار کو کوئی کچھ بولنے ہوگا نہیں پھر اگر 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 آپ دیکھو تو باقی سیٹ اپوزیشن میں رہتی تو کہیں نہ وہ اپوزیشن رولنگ پارٹی کو اکاؤنٹی بل کر پاتا لیکن رولنگ پارٹی کی ساتھ مل کے کام کر رہے تاکہ ناغ پولٹیکل ایشو میں زیادہ بینفیٹ ان کو بھی مل سکے تو کل ملا کے ناغ لینڈ کے پولیٹیشن نے اوورال لوگوں کا بھروسہ یہاں یہ بولا گیا کہ یوکے کے اندر کوئی امیگرنٹ اگر پہنچتا ہے تو اس کو اسائلم نہیں دیا جائے گا ریشی سناک نے یہاں نعرہ دیا ہے stop the boats مطلب انگلیس چینل کر کر کے یہ بوٹس امیگرنٹ کو بند کرنا ضروری ہے چونکہ یہ امیگرنٹ بہت خرچہ کیا گیا اور یہ بولا ہے کہ جو اسائلم سیکر یوکے میں کوشش کریں گے یا تو ان کے دیس بھیج دیا جائے گا یا پھر ان کو روانڈا بھیج جائے گا روانڈا جانے کبھی خرچہ ہے نا وہ یہاں پہ امیگرنٹ اٹھائیں گا ان کے پاس خرچہ ہے نہیں تو سکتا سرکار اپنے خرچے پہ ان کو یہاں پہ بھیج دے لیکن یوین ایچ سی آر کا بولنا ہے کہ اگر یوکے ایسا کرتا ہے تو وہ انیس سو اکیابن کا ریفیوجی کنونشن سائن کرے گا جس کو بریٹین نے سائن کیا یوروپین کنونشن آف ہیومن رائٹس کو بھی وہ یہاں پہ ویلیٹ کرے گا یہ سب بات یہاں پہ بتائی جاری جو بھی لوگ یہاں پہ اپنا دیش اتنے ریس پہ چھوڑ آرہے ہیں وہ کہیں نہ اپنی جان کو بچاتے ہو آرہے ہیں پچھلے سار بھگ 45000 لوگ سمال بورٹس کے اوپر چڑھ یوکے میں وہ بھی build the wall slogan کر رہا تھا US میکسیکو کی بیچ میں آپ بورٹر بنانے کی بات کر رہا تا کی میکسیکو سے illegal immigration US کے اندر نہ پلس ہی جو third country میں immigrants کو بھیجنے والی بات رہی ہے یہ new colonial mountains states کو بتاتا ہے ان hapless migrants کو آپ نے پھر لوگوں کو اپنے آ پھر انڈیا کو بھی great size کیا جا رہا ہے ریلیجن کے آدھار پر discrimination کر رہا ہے مطلب یہ چاہتے ہیں کہ باہر سے جتنے immigrant چاہو اتنے مغال سب بھر لو یہاں پہ تو یہ viewpoint ہے میرے ساب سے دیکھیں جو بریٹین یہاں پہ وہ صحیحی کر رہا وہ اپنی country کے اندر illegal immigration کو روکنا چاہیں کہ اس کے لئے انہیم قانون پاس کر رہے ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ اس